السلام علیکم میرے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں گئے ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں آمین عید آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو ابھی سے مبارک بات دے رہی ہوں عید پر بھی دوں گے ٹھیک ہے اچھا میں ایک ٹوٹکا بنا رہی تھی میرے شوہر کو جو ہے کرونا ہو گیا تھا پندرہ دن پہلے ٹھیک ہے اب ان کو جب پندرہ دن ہوئے تو پھر ان کے ٹیسٹ با خیر ابھی ہوئے پہلے باڈی ٹیسٹ با پھر دوسرا بھا آج پھر ان کی ریپورٹ آئی گی کلیر ہو گیا ہے جیسے ٹھیک ہے نا بھی ریپورٹ آئی نہیں مگر ٹھیک ہو گا چلے پھرنے لگ گئے نہیں تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے کھا بھی بہت کم رہے تھے آپ کھانے بھی لگ گئے سہید بھی اچھی ہو گئے آپ لوگوں کی سب کی دعا ہے آمین اللہ کا شکر ہے یہ کرونا سے ڈرنا نہیں کرونا سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں چاہیے لڑنا چاہیے اچھا ہم لوگوں نے ایسا کیا تھا وہ اپر رہتے تھے میں ہر چیز ان کو دے دیا کر دی وہ کھالیا کر دی کوئی پریشانی بھی نہیں تھی آنا جانا پھر بعد میں انہوں نے دیکھا ٹھیک ہو گیا ہوں میں پھر بھار جانے لگے کل وہ جو ہے پندرہ دن کے بعد مسجد بھی چلے گئے تھے ٹھیک ہے اب وہ بلکل ٹھیک ہے سہید بھی ہیں میں نے کہا آپ سب لوگوں کو بتا دوں مگر انہوں نے چیزیں یہی کریں دوائی کھائی تھی ڈاکٹر کی پینڈال تھی سیرف وغیرہ تھے اور کھاسی کے لیے جو ہے کہ وہ پی رہے تھے کالی مرچے تھی شہد تھا اور ادرک کے دو چمچ کا جوس دو چمچ شہد ایک چمچ کالی مرچے یہ دونوں ٹائم پی رہے تھے وہاں اور چپاتی وغیرہ لے رہے تھے فروٹ کا جوس پی رہے تھے گھر کا باہر کا نہیں کوئی سامان کھا رہے تھے گھر کا دی رہی تھی اور ہنوکہ یہاں جا بھی نہیں رہے تھے کسی مل بھی نہیں رہے تھے اب وہ بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں سہید بند ہیں آپ لوگ کو سب کی دوائیں اور میری بھی دوائیں اللہ کا شکر ہے آمین میں ان کا آپ کو بتا دوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ویسے تو اللہ کسی دشمن کو کوئی بیماری نہ دیں مگر پھر بھی ایک بیماری ہے اس کی اتنی ہوا چلے ہی اپنے آپ کو بچائیں گھر میں رہیں بس یہی کہنا چاہتے ہیں میں آپ سے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹھٹکے کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ لائک تو بنتا ہے